دنیا میں یہودی وہ واحد قوم ہے جسے نہ صرف اس کے مذہب یعنی یہودیت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے بلکہ یہ ایک نسلی مذہب ہے جس میں بنی اسرائیل کے بارہ قبائل کے افراد کے علاوہ کسی کو بھی اس مذہب میں شامل ہونے کی اجازت نہیں یہ بات بھی یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کی حامل ہوگی کہ یہودی خود کو خدا کی لادلی مخلوق سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کو دعا کی ضرورت نہیں بلکہ ان کی بخشش بھی یقینی ہے لیکن آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم صرف اس قوم کے ان نظریات پر گفتگو کریں گے جو کہ ان کے ہاں حیکل سلمانی کے بارے میں پائے جاتے ہیں مگر اس سے قبل حسب روایت ہماری درخواست ہے کہ نئے آنے والے دوست پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین گرامی حیکل سلمانی جو بیت المقدس یعنی یروشلم شہر میں واقع تھا اور اس شہر کی تعمیر حضرت دعود علیہ السلام کے اہد میں ہوئی اور آپ ہی کے اہد میں اس آلی شان محل کی تعمیر کا آغاز بھی ہو لیکن چونکہ اس کی تکمیل آپ کے صحبزادے اور اللہ کے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ممکن ہو سکی سو اسے تاریخ میں حیکل سلمانی یا سیلون ٹیمپل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت سلمان سے منصوب یہ ٹیمپل اپنی پہلی تعمیر کے بعد چار سو دس سال تک قائم رہا اور پھر حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل نے آپس میں جنگ کی تو یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور اس کے بعد پانچ سو ستاسی قبل مسیح میں حیکل سلمانی بابل کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں یوں تباہ ہوا کہ اس نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے اس کے نشانات تک مٹا دانے اور یہودیوں کو اس علاقے سے نکال دیا جو کہ دنیا کے دوسرے مختلف علاقوں میں جا کر آباد ہونے پر مجبور ہو گئے جبکہ یروشلم کی اس تواہی میں تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد آج تک اس کا کہیں بھی سراغ نہیں مل سکا لیکن اس کے تھوڑے ہی عرصے یعنی ستر سال بعد سائرس آزم جو کہ ملک فارس کا بادشاہ تھا کہ دور میں یہودیوں کو واپس یروشلم آنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ دوبارہ حیکل سلمانی کی تعمیر کی اجازت بھی دے دی گئی جس کے بعد اس سیکنڈ ٹیمپل یعنی حیکل کی دوسری تعمیر ہوئی لیکن امتداد زمانہ نے ایک دفعہ پھر اپنا کام دکھایا اور یہودیوں کی یہ مقدس عمارت مزید چار سو تیس سال کے بعد ایک رومن حکمران کے ہاتھوں پھر تباہی کا شکار ہو گئے جس کے بعد یہودیوں نے رومن حکمران کے خلاف علم بغاوت بلند کیا جس کے نتیجے میں یہودیوں کا بے درے قتل عام کیا گئے جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ یہودی قتل کیے گئے جبکہ بچ جانے والوں کو سخت ترین سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور آج جو دیوارے گریہ ہم دیکھ رہے ہیں اور جس کے سائے میں کھڑے ہو کر یہودی خدا کے سامنے فریادے کرتے نظر آتے ہیں کے بارے میں بھی اکثر یہودی مورخین کی رائے ہیں کہ یہ دیوار بھی دراصل اس حیکل کی دیوار نہیں ہے جو کہ حضرت سلیمان کی تعمیر کردہ تھی جبکہ اس دیوار کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد تعمیر ہونے والی دنیا کی دوسری مسجد یعنی مسجد اکسا جو کہ حضرت دعود علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی کی دیوار ہے جسے یہودی دیوار گریہ کا نام دے رہے ہیں ناظرین گرامی اب جبکہ یہودی یروشلم میں واپس آ کر اسرائیل کے نام سے اپنی حکومت بھی قائم کر چکے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت سے قبل ان کے مسیحہ نے ضرور آنا ہے جو کہ آ کر تیسری دفعہ اس حیکل سلیمانی کی ایک دفعہ پھر تعمیر کرے گا جس کو یہ تھرڈ ٹیمپل کا نام دیتے ہیں اور یہودیوں کی نجات دہندہ کا ذکر تلمود میں بھی کئی جگہ موجود ہیں جس کے مطابق وہ حضرت دعود علیہ السلام کی نسل سے ہوگا جس کی تمام دنیا پر بادشاہی ہوگی اور دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس اتنی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے ان کے عقائد کے مطابق ان کے کچھ عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے اس مسیحہ کی آمد جلدی ممکن ہو سکتی ہے ان نظریات کے تناظر میں یہودی گریٹر اسرائیل کا نقشہ تک تیار کر کے بیسے ہوئے ہیں جن کے مطابق جب اس کائنات کی عمر چھے ہزار سال ہوگی اور ساتھویں ہزار سال کا آغاز ہوگا تو ان کا مسیحہ جو کہ دراصل دجال ہے کی آمد ہوگی اور یہ سال بائیس سو انتالیس عیسوی تک کو ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہمارے عقائد کے مطابق اس دنیا میں جس مسیحہ نے آخری زمانے میں تشریف لانا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہوں نے آ کر فتنہ دجال کا خاتمہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج جن کو قرآن نے فتنہ فی الارز کا خطاب دیا ہے کہ تباہی کے بعد چالیس سالہ دور امن و امان کا ہوگا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں پوری دنیا میں اسلام کا دور ہے جب لوگوں کے نزدیک ایک سجدے کی قیمت اس کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہو جائے گی اور تاریخی روایات کے مطابق برکت اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک گائے پورے قبیلے کے لیے کافی سمجھی جائے گی مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ وقت ابھی کس قدر دور ہے